وہی ایک سوال میرے خیال میں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ سے کیا پوچھا کر جائے گا کہ کون ہوں گا آج ہی نگران وزیراعظم جی میں بلکل صحیح ہے آج کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے اس لیے کہ ہر طرف اس کو پر گفتگو ہو رہی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پیڈیم کا اتحاد ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت اس لیے اس طرف سے تو کوئی وائبز نہیں آ رہی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ جو اختلاف اختلاف کا تاثر ابر رہا ہے جس طرح کہ آج آپ نے دیکھا کنڈی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی آج کنڈی صاحب نے اور شیری ریمان نے کٹھے مل کے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ نام تو اب نے فائنل ابھی کیا ہی نہیں ہے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری سے کچھ نہ کچھ ڈیرائیو ضرور کرنا چاہیے چلتے ہیں اچیف عوامی سٹاف کی نومینیشن اور تائناتی کے حوالے سے پی ٹی آئی تو اتجاد کر رہی تھی تاکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی تائناتی کو روکا جائے لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی اپنے اپنے امیدوار تھے یاد ہے آپ کو جنرل آمر کے حوالے سے تھا کہ یہ زرداری صاحب کے امیدوار ہیں اور حافظ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں لاسٹ منٹ تک پیپلز پارٹی نے اپنے پتے اپنی شاتی سے لگائے رکھے نہیں پتہ لگنے دیا کسی کو لیکن بنیادی طور پر دونوں میں اتفاق ہو چکا تھا اچھا یہاں پہ بھی معاملہ ایسا ابھی کہنے کی کوشش کر رہی ہے اتفاق ہو چکا ہے بتا نہیں میں اس کو اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں تھوٹی سی تفصیل آپ کو بتانا جاتا ہوں اس کی دیکھئے دوبائی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہ تاثر اوبرا بھی تھا باقیادہ اوبھارا بھی گیا تھا کہ بہت اہم فیصلے جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے کیا ہے کیونکہ خاص طور سے نواز شریف صاحب لندن سے فلائی کر کے آئے پہلے سعودی عربی آئے پھر سعودی عربی سے وہاں آئے تھے تو ایک بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی تھی ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی تھی وہاں مریم نواز بھی تھی نواز شریف صاحب بھی تھے شباز شریف صاحب بھی تھے دوسری طرف سے آصف زرداری صاحب تھے بلاول بٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے اسی طرح کی ایک میٹنگ اور ہونے جا رہی ہے کیونکہ آہ نواز شریف صاحب لندن واپس جانے کی بجائے پھر دوبارہ دبائی آگئے ہیں اور خیال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی کسی وقت جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو مجھے ذاتی طور پر اگر میں صورتحال کو صحیح طریقے سے جج کر پا رہا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس نام کے اوپر شاید اتفاق ہو چکا ہوا ہے لیکن جیسا کہ روایت میں نے آپ کو بتائی پہلے بھی تو یہ ذرا تھوڑا سا لیکن اس کے پس منظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو انڈر سٹینڈنگ دی گئی ہو یا انڈر ٹیکنگ دی گئی ہو وہ چونکہ اس پر یہ عمل نہیں ہوا ہے تو لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا ایک they have taken a step back کہ نہیں ابھی ہماری طرح سے نہیں کہا ہے اب وہ کیا ہے اس کے بھی بات کر لیتے ہیں نا آپ کے یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا نون لیک سے کہ آپ ہمارے ان پانچ بڑے جو ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کرا نہ کریں پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ چونکہ زرداری صاحب نے بلاول کو وزیراعظم بنانے کی بھی بات کی ہے لہٰذا ایک یہ مطالبہ آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پنجاب میں آپ انہیں بیس سے پچیس سیٹیں جو ہے وہ ان کو دے دیں یہ بھی آپ نے اور میں نے ریپورٹ بھی کیا تھا معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی اوپر اوچ نیچ ہے اس لیے تھوڑا سا فاصلہ دکھایا جا رہا ہے لیکن وزیراعظم کا نام جو ہے وہ میرے حساب سے فائنل ہو چکا ہے اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ کیا اسحاق دار وزیراعظم بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں اچھا ایک چیز جو اس حوالے سے میں نے پوچھنی تھی وہ پوچھنی تھی کہ کیا یہ جو تھوڑی ہیچ کی چاہت اس کی ایک وجہ مولانا ہو سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دونوں لوگ ملے تھے دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز ملی تھی ابھی جو مشاورت ہوئی ہے وزیراعظم کے حوالے سے اس میں مولانا کو شامل کیا گیا ہے دیکھئے اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اندازہ لگائیں حمداللہ صاحب جو ان کے سپوکس پرسن ہے مولانا فضل عمان صاحب کے بھی اور اپنی جماعت کے بھی اور پی ڈی ایم کے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر حتمی طور پر مشاورت جو ہے اوپی ڈی ایم کی جماعتوں میں ہوگی اور پھر یہ نام فائنل ہوگا اچھا یہ بات ہے کہ اگر نون لیگ کی طرف سے کسی کا نام دیا جاتا ہے تو وہ اب اسحاق ڈاری ہوں گی یہ تو کم اس کم تیہ ہو سکتا ہے ہاں میرے خیال سے یہ تو کھل کے کیا بھی دیا گیا نا بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کومنٹ کیا ہے مسردق ملک صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ بالکل بن سکتے ہیں ہاں کوئی جو ہے جو بھی ذمہ داری ان کو دی جائے گی ہاں وہ اس کے اہل ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خاجہ آصف صاحب نے ربطہ تھوڑی سی مختلف بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے وہ اہل بھی ہیں ہاں اور مجھے بنیادی طور پر اس پر کوئی اتراز بھی نہیں ہے لیکن لوگ اتراز کریں گے ہاں کہ آپ انٹرم گورنمنٹ میں بھی اپنا بندہ لے کے آ رہے ہیں یہ بہت بڑا اتراز بنتا ہے یہ تو میرا اگلا سوال تھا لیکن لیکن آپ کا سوال تو آئے گا میں اپنی بات پوری کرلوں لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر بار کی طرح سے امپورٹ کریں باہر سے بندہ کبھی شوکت عزیز چلے آ رہے ہیں کبھی حفیظ شیخ صاحب آ کے انٹرم پرائم سٹر بن رہے ہیں کہیں مہین کو رشی صاحب بن رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جن کو یہ اتراز ہے کہ سینٹر کیوں بن رہا ہے تو چلیے ذرا دو ہزار آٹھ میں چلتے ہیں جب سینٹ کے چیئرمن کو نگران وزیراعظم بنا دیا گیا تھا یاد ہے نا تو اس کے اوپر بھی کوئی کوئی آئیڈلی تو دیکھیں نا نگران حکومت کی نگرانی میں الیکشن ہونا ہوتا ہے تو وہ آئیڈل تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ آ اس طرح سے کسی پارٹی کے ساتھ منصوب اس طرح سے نہ ہو لیکن اب چونکہ ایک اور چیز آ گئی ہے کہ سیاستدان ہی جو ہے وہ اس منصف کے لیے یہ فیصلہ پہلے ہو چکا کہ نہ کوئی صحاوی انٹرم پرائمسٹر ہوگا نہ کوئی جنرل ہوگا نہ کوئی جاج ہوگا تو پھر سیاستدان کا اوپشن بچتا ہے سیاستدان اور سیاستدانوں کا میں نے پریسیڈنٹ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اسحاگڈار صاحب جو ہیں ان کو ایک continuity کا جو اس نے کہا تھا نا strategy اور policies کی continuity چاہیے ہوتی ہے آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل کی ہے انہوں نے اور آپ کو پتا ہے کتنی مشکل لیلتی اس کے پر ہم تفصیل سے بعد میں بات بھی کریں گے تو اس لیے اگر اس اس back is back of the mind یہ ہو ہم کہ آئی ایم اف کے ساتھ چونکہ ڈیل کرنا ہے آنے والی حکومت نے بھی آچھا اور انٹرم حکومت نے بھی تو کیوں نہ ایک ایسے بندے کو لگا دیا جائے نگرام کے لیے آئی ایم ایم اف سے بھی یہ اندیا انہیں مل گیا ہے کہ ان کو بھی کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اوپر اب آجائیں جناب اس کا جو آئینی پہلو ہے ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں آپ تھیں تھوڑا لیٹ آئی تھی آپ لیکن بہرحال آپ کے سامنے ہم نے کمر دل شاعت سے بات کی ٹیلی فون کے اوپر کہ جناب یہ بتائیے کیا کوئی قدغن تو نہیں ہے ان کے وزیرزم بننے میں آچھا انہوں نے کہا جی آئینی طور کے اوپر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پھر آنے والے الیکشن میں صوبائی اور قومی اسبلی کے امیدوار نہیں ہو سکتے آچھا اس کے اوپر دو سال کی پابندی ہے ٹھیک ہے لیکن اس حاگ ڈال ہمیں اگلی گورنمنٹ میں نہیں نظر آئیں گے دو سال میں نہیں ہے پوری بات نہیں سنتی تھا دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ لیکن مارچ تک تو وہ سینٹر ہے اور سینٹر رہیں گے آچھا ٹھیک ہے مارچ میں اگر ان کی حکومت جو ہے پھر دوبارہ ان کو نومینیٹ کر دیتی ہے یا ان کو الیکشن لڑواتی ہے سینٹر کا تو کوئی باہر نہیں ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے یعنی وہ کومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن سینٹر بن سکتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لہٰذا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان نہیں ہے تو اس لیے اس کو اگر آپ جس بھی انگل سے ہم دیکھتے ہیں تو لگتا مجھے یہی ہے کہ بنیادی طور پر اس بنام پر اتفاق ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہے یاد ہے نا میں اور آپ حضر بھی تیرس کے لیے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بندہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے میں اب سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس حاق دار سا کے لگتا یہاں ایک بات اگر ہم جس کو کہتے ہیں موضوع سخن کے اعتبار سے کر دیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی چلائی تھی کہ شاید انٹیرم پرائم میسٹر بھی موسیل نکوی ہوں گے جو اس وچی چیف میسٹر اپنی یہ بلکل بلکل سنی گئی تو وہ خود بھی جو ہے اس کی مسلسل تردید کرتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ نام آنے کے بعد واضح ہو گیا ہاں کہ کس 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 طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ابو خای صاحب اس چیز کی کیا گیارنٹی ہے کہ عساق دار صاحب نگران وزیراعظم ہوں گے ان کی نگرانی میں الیکشن ہوگا اور پھر دھاندلی دھاندلی کا ان کے جو ابھی اتحادی ہیں وہ شور نہیں کریں گے بعد میں دیکھئے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ الیکشن کروانا جو ہے یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے لیکن ان کی نگرانی میں ہوتے تو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں وہ فیصلے جو الیکشن کمیشن کرے گا ٹھیک ہے بنیادی طور پر الیکشن دروانا اور الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور جو حالی میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت تو الیکشن کمیشن بہت پاورفل ہو گیا ہے اب نہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے سکتی ہے الیکشن کی نہ صدر دے سکتے ہیں نہ اسمبلی دے سکتی ہے یہ ڈیٹ دینے کا کلی اختیار اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے تو کئی اعتبار سے الیکشن کمیشن چونکہ بہت سٹرونگ ہو گیا ہے لہٰذا یہ الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے جو انٹیارم گورنمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ صوبائی لیول پر ہے چاہے وہ سینٹر پر ہے وہ فسیلیٹیٹر ہے امپلیمنٹیٹر ابلیگ فسیلیٹیٹر اس نے عمل کرانا ہے ان باتوں کے اوپر جو الیکشن کمیشن کہے گا اور وہ سارے کام کرنے ہیں جس سے آئے اس کو شفاف بنایا جا سکے اس پورے پروسس کو اور انتخابات کے اوپر انگلیاں نہ اٹھے سینٹر پروسس کو اور انگلیاں